فصل بھئی یہ فصل جو ہے اس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ ترکہ کتنا کتنا ترکہ وارثوں میں کس طرح تقسیم ہوگا اور غرامہ کے درمیان بھئی غرامہ جمع ہے غریم کی قرض خواہ بھئی قرض خواہ بھئی دیکھئے ابھی تک تو آپ نے جو مسائل حل کیے اس میں صرف اتنا بیان کرتے تھے آپ کہ کل ترکہ جتنا بھی ہے اس کے اتنے حصے کر لیے جائیں اور اتنے فلان وارث کو دے دیں اتنے فلان وارث کو اور اتنے حصے فلان وارث لیکن کبھی کبھار مثلا کوئی شخص آپ سے پوچھ لے کہ بھئی ترکہ ہے پندرہ لاکھ روپے تو وارثوں میں ہر وارث کو کتنا کتنا ملے گا تو ایک تو آپ مسئلہ بناتے ہیں تصفی کرتے ہیں بھئی اس میں تو صرف اتنا بیان ہوتا ہے کہ کل ترکے کے اتنے حصے کر لو وہ جو تصفی ہوئی اتنے حصے کیا کر دی جاتے ہیں کل ترکے کے اور اس میں سے اتنے فلان وارثوں کو دے دیں اتنے فلان کو اور اتنے فلان لیکن کبھی کبھار باقاعدہ وہ مقدار ترکے کی ذکر کرتے ہیں کہ ترکہ اتنا ہے پانچ لاکھ ہے یا دس لاکھ ہے یا پندرہ لاکھ ہے تو اب ہر ایک وارث کو کتنا کتنا دیں گے بھئی تو وہ پھر مسئلہ بنانے کے بعد پھر مزید آپ کو حمل کرنا پڑتا ہے کہ کل ترکے کے مثلا جب مسئلہ بنایا آپ نے جیسے ابھی تک بناتے آئے ہیں مثلا مسئلہ بنا کتنے سے چوبیس سے مسئلہ بنا اس میں سے اتنے اس کو دینے اتنے اس کو اور اتنے اس کو لیکن پھر آپ کو مزید عمل کرنا پڑتا ہے وہ جو ترکہ ہے اس کی بھی باقاعدہ تقسیم حساب کر کے بتلانا پڑتا ہے اس وارث کو اتنے ملیں گے اس میں پندرہ میں سے اس حساب کے مطابق اور اس کو اتنے اور اس کو اتنے ملیں گے یا اسی طرح کرسا ہوتے ہیں کئی وئی مثلا ایک شخص کا انتقال وہ اس نے زیر کے بھی پانچ لاکھ دینے ہیں بکر کے دس لاکھ دینے ہیں عمر کے بیس لاکھ دینے ہیں اور کل ترکہ ہے اس کا پانچ لاکھ تو اب وہ قرد فاہوں میں پیسے تقسیم ہوں گے اور قرد تو پورا ہوتا نہیں ان میں بھی خاص تناسب سے تقسیم کرنا پڑے گا جس کا قرضہ زیادہ تھا اس کو زیادہ حصہ بھی زیادہ دیں گے جس کا قرضہ کم ہے اس کو حصہ بھی کم ملے گا قرضہ تو پورا تو نہیں ہو رہا لیکن بہرہ جتنا ہو رہا ہے یہ تو اب سب کو تھوڑا جتنا ہو سکتا ہے وہ دے دیں گے اور تو اسی میں سارا ترکہ ختم ہو جائے گا لیکن بہرہ حل ہر ایک کو برابر تو نہیں دیں گے کیونکہ زیاد کے تو مثلا پانچ لاکھ دینے ہیں عمر کے مثلا دس لاکھ دینے ہیں تو عمر کو زیاد سے دگنا حصہ دیا جائے گا تو یہ کس طرح ہوگا اس فصل میں یہ بسل آئیں گے بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو دیکھئے کہتے ہیں فصلن فی قسمتی ترکاتی یہ فصل ہے ترکوں کی تقسیم کے بیان میں بینل ورستی وارثوں کے درمیان والغرمائی اور قرصہوں کے درمیان غرمہ جمع ہے غریم کی بھئی قرصہ بھئی تو یہ فصل ہے ترکوں کی تقسیم کے بیان میں وارثوں اور قرصہوں کے درمیان ازا کانا بین التصحیح والترکتی مباینت یہ مباینت اور موافقت والی صورت ذکر کر رہے ہیں بھئی ایک صورت تماثل کی بھی ہے فرض کریں آپ مسئلہ بناتے ہیں اور مسئلہ بنایا مسئلن چوبیس سے اور ترکہ بھی اتنا ہی ہے مسئلہ چوبیس بینار ہے کتنا ہے فرط حساب کرنے کی ضرورت ہی نہیں جس وارث کے یا ربک اللہ جس وارث کے جتنے حصے ہیں اتنے ہی بینار بھی کیونکہ مسئلہ بھی بنایا چوبیس سے اور حصے بینار بھی کتنے ہیں چوبیس ہیں تو وہ برابر پورے پورے تقسیم ہو جائیں گے صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ وہ صورت ہے جب مسئلہ یعنی تسخی تسخی کہیں جس سے ہم نے مسئلہ بنایا اس کو کیا کہیں گے تسخی جب تسخی اور ترکے میں تماثل کی نسبت ہو تو وہاں کسی حساب کی ضرورت ہی نہیں جب کس کے اندر تسخی میں اور کس کے اندر ترکے میں یعنی چوبیس ہی دینار ہیں تو چوبیس تسخی چوبیس اور دینار بھی تو ان دونوں میں جب تماثل کی نسبت ہے تو کسی حساب وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں تو پہلے ہم تماثل کی ایک دو مثالیں کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر یہ جو کتاب میں انہوں نے مباینت والی اور معافقت والی صورتیں ذکر کی وہ پھر کرتے ہیں بھئی جی تو اس کی لئے پہلے ایک مسئلہ لکھ لیجئے صورت بنائیے اسی طرح میت بھئی بنائیے ہاں مثال نمبر کتنی ہوگی چونسٹھ مثال نمبر چونسٹھ لکھئے بھئی ایک طرح اس کے ساتھ تماثل بھی لکھ لیجئے پتہ لگے کہ یہ تماثل والی صورت ہے مثال نمبر چونسٹھ میت بنایئے بھئی وہ رسہ ہیں بھئی زوج ہے یعنی خاون آگے اس کے ہے امون یعنی ما اور ابون یعنی باپ جی زوج ام اور اب اب دیکھئے زوج جب اولاد نہ ہو تو اس کو کتنا دیتے ہیں نصف یہ نوع اول میں سے اور ماں کو کتنا دیں گے جی سلو سے ما بقیہ بھئی دو ہی تو صورتیں تھی اس میں کہ جب کیا ہو باپ ما احد زوجین آ جائے تو ماں کو کتنا دیتے ہیں سلو سے ما بقیہ دیتے ہیں اچھا اور باپ کا کیا حصہ ہوگا وہ صرف عصابہ بنے گا بھئی کیا بنے گا عصابہ بنے گا ما بقیہ اس کو ملے گا بھئی باپ کی حالتوں میں آپ غور کر لیجئے اچھا بھئی تو یہاں کیا آیا نصف ہے زوج کا حصہ اور سلو سے ما بقیہ کس کا حصہ ہے ماں کا تو نصف آیا نوع ثانی کے ساتھ مسئلہ کس سے بنائیں گے چھے سے چھے سے مسئلہ بنائیے چھے سے مسئلہ اچھا ہاں بھئی کل ترکہ تو ہم نے لکھا ہی نہیں یہ میت کے شروع کے کنارے پر آپ نے کیا لکھا اوپر چھے جسے مسئلہ بنایا اس کے دوسرے کنارے پر لکھ لیں آخری کنارے پر کل ترکہ چھے دینار کل ترکہ چھے دینار اچھا اب ذرا پہلے مسئلہ بنا لیں بھئی چھے سے مسئلہ بنایا چھے میں سے نصف یعنی کتنا تین یہ زوج 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 کی نیچ تین لکھ بھئی اچھا چھے میں سے تین خامند کو دے دیئے باقی کتنے بچے تین اور ماں کا حصہ بھی کتنا تھا ماں بقیہ کا ثلث اس کا ثلث کتنا بنے گا ایک تو ایک ماں کا حصہ ایک ماں کے نیچے لکھ بھئی اچھا چھے میں سے تین خامند کو دے دیئے ایک ماں کو تین اور ایک چار باقی کتنے رہ گئے چھے میں سے دو تو یہ باپ کا حصہ باپ کے نیچے دو لکھئے بھئی دیکھئے خامند بھی ایک فرد ہے تین حصہ ملے کسر نہیں ماں ایک فرد ایک حصہ ملا کسر نہیں باپ ایک فرد ہے دو حصہ ملے یہاں بھی کسر نہیں بس مسئلہ کی تصریح ہو گئی اس مسئلہ چھے ہی سے بنے گا تصریح کی ضرورت ہی نہیں تو یہ ہی تصریح ہے یہ چھے ہی کیا ہے تصریح آپ دیکھئے مسئلہ بنائے چھے سے اور کل ترکہ کتنا ہے چھے دینار نے دے دیں گے تین دینار ماں کو ایک دینار اور باپ کو دو دینار بھئی جی اگلی مثال لکھ اگلی مثال مثال نمبر مثال نمبر 65 جی اسی طرح میت بنائیے جی بنتانی یہ وارث ہیں بنتانی دو بیٹیاں آگے ام ما اور اب یعنی باپ یہ ہیں وارث دو بیٹیاں ہیں اور ما باپ ہیں اچھا ترکہ بھی لکھ دیجئے اسی آخری کنارے پر میت ترکہ یہاں بھی چھے دینار ہے بھئی ترکہ چھے دینار ہے اچھا بھئی دو بیٹیاں ہوں تو ان کو کتنا ملتا ہے سلسان اچھا ماں کو کتنا ملے گا جی اولاد ہو تو ماں کو سدوس ملتا ہے اور باپ سدوس بھی ملے گا اور حصابہ بھی ہوگا بیٹیاں صرف بیٹا ہوتا تو وہ حصابہ بنتا حصابہ تو بنانا ہے جب موجود ہے تو لہٰذا بھئی ایک تو کیا سلسان اور سدوس آئے دو تو سلسان اور سدوس یہ ایک ہی نارکیں ہیں ان میں چھوٹا کون سا ہے سدوس تو اسی کے ہمنام عدد یعنی ستہ سے چھے سے مسئلہ بنائیں گے چھے سے مسئلہ بنائیے بھئی چھے کے دو سلوس دینے ہے بیٹیوں کو کتنا ہوا چار بیٹیوں سدوس ہی دینا ہے کس کو باپ کو باپ کی نیچے ایک لکھ بھئی بھئی دیکھئے بیٹیوں کو کتنے دیئے چار ماں کو ایک اور باپ کو بھی ایک چار اور ایک اور ایک یہ کتنے ہو گئے چھے کچھ باقی بچا نہیں اگر باقی بچتا وہ بھی ہم باپ اب دیکھئے مسئلہ بنایا یعنی تصحیح ہوئی مسئلے کی کس سے چھے اور ترکہ بھی کتنا چھے تو دیکھو تصحیح اور ترکے کے درمیان کونسی نسبت ہے نماز سل کی لہذا یہاں حساب کی ضرورت ہی نہیں بھئی اسی کے مطابق ہر ایک کو دینار دے دیں گے بیٹیاں ہیں چار تو کتنے دینار ملیں گے بیٹیوں کا حصہ کتنا چار تو کتنے ملیں چاہ ماں کا حصہ ایک تو دینار بھی ایک باب کا حصہ ایک تو دینار بھی ایک بھئی تو دو بیٹیوں کے چار دینار ہیں تو ایک بیٹی کے کتنے دینار دو دینار بھئی تو یہاں دیکھئے حساب کی ضرورت ہی نہیں ویسے ہی پتا چل گیا یہ وہ صورت تھی جب ترکے میں اور تحصیح کے اندر تماثل کی نسبت ہو اب اگر دونوں کے درمیان تبایون کی نسبت ہو بھئی تبایون کی وہ اس کتاب میں بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں بھئی دیکھئے بھئی یہاں دو صورتیں ذکر کریں گے کتاب کے اندر ابھی سے آپ سمجھ لیجئے ایک تو ذکات پہلے صورت ذکر کریں گے ہر ہر وارث کا حصہ کیسے نکالیں گے یعنی بیٹیاں بھی پچھلے مسئلے میں کتنی تھی یہ ایک فریق ہے بنتانی یہ کیا ہے اگر دونوں کا اکٹھا نکالیں کتنے پیسے ملیں گے دونوں کو تو یہ کہیں گے فریق کا حصہ ہے اس کو کیا کہیں گے اس میں سے وہ دو ہوں چار ہوں دس ہوں ساروں کا اکٹھا نکالا تو ہم کیا کہیں گے کس کا حصہ ہے یہ فریق کا حصہ ہے یعنی یہ دس ہیں یا پندرہ ہیں ساروں کا اکٹھا یہ حصہ اور اگر ایک ایک بیٹی کا نکالیں اس کو کہیں گے ہر وارث کا یہ حصہ ہے یہ کیا ہے ہر وارث کا یہ حصہ ہے سورت سمجھ میں آگئے ہر وارث کا حصہ ہے تو اگر دس یا پندرہ بیٹیاں ہیں ان کا اکٹھا آپ نے حصہ نکالا تو یہ کیا کہیں گے یہ فریق کا حصہ ہے ساروں کا ملا کے اور اگر ایک ایک بیٹی کا حصہ نکالتے ہیں تو اس کو کہیں گے یہ ہر ہر اس فریق کے ہر ہر وارث کا حصہ ہے سورت سمجھ میں آگئے تو یہ کتاب میں دونوں الگ الگ ذکر کریں گے پہلے بتلائیں گے ہر ہر وارث کا حصہ کیسے نکالنا ہے اس کے بعد آگے چل کر آپ کو بتائیں گے فریق کا حصہ کیسے نکالنا ہے یعنی ایک ہی فریق میں چاہے دس افراد ہیں چاہے پندرہ ہیں چاہے پانچ ہیں ان سب کا اکٹھا نکالنا ہے تو وہ کیسے نکالیں گے سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اذا کانا بین التصحیح وہ ترکتی مباینت ان جب تصحیح اور ترکے کے درمیان مباینت ہو فضرب سہام کل وارث ہیں تو آپ ضرب دیجئے ہر وارث کے حصوں کو دیکھا ہر وارث کا ذکر آیا ایک ایک فرق کا نکالیں گے ہر وارث کے حصوں کو آپ ضرب دیجئے میند تصحیح بھئی وارث کے حصے میند تصحیح کس میں سے تصحیح میں سے یعنی تصحیح کے بعد جو حصے بنے ہیں اس کو ضرب دیں گے بھئی کس کے اندر ضرب دیں گے فی جمعی ترکتی پورے ترکے کے اندر اس کو ضرب دے دیں سو مقسم المبلغہ پھر آپ تقسیم کیجئے مبلغ یعنی حاصلِ ضرب کو مبلغ حاصلِ ضرب کو اس کو تقسیم کیجئے عالت تصحیح کس سے تصحیح سے بھئی تصحیح سے مِسَالُهُ بِنتَانِ وَأَبَوَانِ اس کے مِسَال جیسے دو بیٹیاں وَأَبَوَانِ اور والدین بھئی یہ وارث ہوں وَتَرْكَةُ سَبْعَتُو دَنَانِیرَ اور ترکہ کتنا ہو سات دینار ہوں سات دینار بھئی جی اب لکھئے ذرا بھئی سب سے پہلے تو ان کا یہ جو قانون انہوں نے بتایا کہ جب مبائلت ہو تو کرنا کیا ہے ہر وارث کے حصوں کو ضرب دینی ہے سارے ترکے میں اور اس کو تقسیم کرنا ہے تصحیح کے ساتھ تو یہ ذابطہ پہلے لکھ لیجئے ذابطہ بھئی پہلے اس ساتھ تبایون کا ذابطہ بھئی یا تبایون لکھ لیجئے تبایون کی صورت اور پھر اس کے نیچے لکھئے ذابطہ ہر وارث کے حصے نکالنے کا ذابطہ یوں لکھ لیجئے ہر وارث کے حصے نکالنے کا ذابطہ اس کے نیچے اب وہ ذابطہ ہم لکھیں گے بھئی لکھئے وارث کے سہام وارث کے سہام یہ وہ فارمولہ ہم بنا لیں گے بس اسی کو دیکھنا آپ کو فوراً قدر چل جائے گا وارث کے سہام اس کے ساتھ آگے ذرب کا نشان لگائیے ذرب کا نشان لگا لیا بھئی اس کے آگے لکھئے کل ترکہ کل ترکہ جی اور بٹا تسحیح اس سارے کے نیچے لکیر کھینچ کر اس کے نیچے تسحیح لکھئے بھئی اس سارے کے نیچے لکیر لگائیں اور تسحیح لکھ دیجئے تو کیا قانون ہوا ہمارے پاس وارث کے سہام ذرب کل ترکہ بٹا تسحیح یہ فارمولا لگائیں گے اور فوراً اس وارث کا حصہ نکل آئے گا آگے آپ صورت مسئلہ بنائیے اسی طرح بنتانی و ابوانی جو کتاب میں ذکر ہے اس کے لئے میت بنائیے مثال نمبر کونسی مثال نمبر 66 بھئی میت بنائیے اس کے نیچے لکھئے بنتانی اور آگے امون امون یعنی ما ابون یعنی باپ بیٹ یہ ہے وارث بیٹ دو بیٹیاں ہیں اور ماں باپ ہیں اچھا اور کل ترکہ کتنا بتایا کتاب میں سات دینار وہ بھی آخری کنارے پر میت کے اوپر لکھ لیجئے کل ترکہ سات دینار سات دینار بھئی یہ مثال وہی پیچھے والی ہے کونسی اس میں کس سے مسئلہ بنایا تھا ہم نے چھے سے مسئلہ بنائیے سلوسان یعنی چار بیٹیوں کا حصہ بیٹیوں کے نیچے چار لکھئے ماں کے نیچے ایک اور باپ کے نیچے بھی ایک لکھئے بھئی لکھ لیا بھئی آپ دیکھئے بھئی مسئلہ بنایا یعنی تصحی ہوئی مسئلے کی کس سے چھے سے اور ترکہ کتنا ہے سات دینار تو چھے اور سات میں کونسی نسبت تبایون کی نسبت تو یہ ہم تبایون کی صورت کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں ہر وارث کے حصے نکال لیں اب ہم نکالتے ہیں ہر وارث کے حصے نیچے اوپر دیکھیں بنتانی بیٹیوں کی کتنے حصے چار تو ایک بیٹی کا کتنا ہوگا دو تو لہٰذا کیا لکھا آپ نے ایک بیٹی کے صحام آگے برابر کی علامت ڈالیے برابر کی اور اس کے آگے لکھئے دو ایک بیٹی کا حصہ کتنا ہوا دو یہ تو سمجھ میں آگیا یا نہیں آپ کو بھئی اچھا اس کے نیچے لکھئے اسی ایک بیٹی کے صحام کے نیچے لکھیں ترکے میں سے ایک بیٹی کا حصہ اب ہم فارمولا لگائیں گے ترکے میں سے ایک بیٹی کا حصہ آگے برابر کا نشان ڈالیے وہ فارمولا لکھئے وارث کے صحام زرب کل ترکا وارث کے صحام زرب کل ترکا بٹا تصحیح تو وارث کے صحام زرب کل ترکا بٹا تصحیح بیٹی چلیے بقیہ کل کریں گے بیٹی چلیے حالہ ہوا المرام اللہ عالم حقیقت القلب موسیقی